بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز کی اس نشست میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب جس کا نام ہے الادب المفرد اسم باب نمبر گیارہ جس کا عنوان ہے باب من بر والدیہ زاد اللہ فی عمره امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم فرمایا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہو تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ انعام ہوگا یہ ثمرہ ہوگا کہ اس کے عمر میں اضافے کا سبب بن جائے گا اس کا یہ عمل اور اس عنوان کے تحت پہلے یہ حدیث نمبر بائیس امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں درج فرمائی ہے فرمایا کہ عن سہل ابن معاذ عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بر والدیہ طوبہ لہو زاد اللہ عز وجل فی عمره یعنی سہل ابن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی سہل کے والد معاذ یعنی معاذ نے یوں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا کرتا ہے اس کے لیے بہت ہی بڑی خیر و خوبی ہے اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں یہ دو خوشخبریاں اس حدیث میں سنائی گئیں اس شخص کو کہ جو ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا معاملہ کیا کرتا ہے ایک خوشخبری یہ کہ توبہ لہو کہ اس کے لیے بہت بڑی خیر و خوبی ہے اور دوسری خوشخبری یہ کہ اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے اسے طویل عمر بڑی لمبی عمر نصیب ہوا کرتی ہے یعنی یہ چیز کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا کرے ان کی خدمت کیا کرے یہ چیز انسان کے لیے درازی عمر کا سبب بنا کرتی ہے تو یہ جو پہلی خوشخبری ہے کہ توبہ لہو کہ اس کے لیے توبہ ہے توبہ کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ بڑی خیر و خوبی توبہ بڑی خیر و خوبی یا اسی طرح بہت بڑی خوشخبری تو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ بڑی خوشخبری ہو یا یہ کہ بڑی خیر و خوبی ہو اور اسی طرح ناظرین کرام توبہ کے معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جنت یعنی جنت کے بہت سے نام ہیں اور ان ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے یعنی توبہ کہ اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ایک مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اللذین آمنوا وعملوا الصالحات توبہ لہم وحسن مآب یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہمیشہ اچھے کام کرتے رہے ان کے لیے توبہ ہے یعنی بڑی خیر و خوبی اور یہ کہ وحسن مآب یعنی بہت ہی بہترین انجام ہے یا بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے وہ ٹھکانہ ہو یا انجام ہو ایک ہی بات ہے تو اس آیت میں بھی اہل علم نے توبہ کے دو معنی بیان فرمائے ہیں یا تو خیر و خوبی کہ وہ شخص جو سچے دل سے ایمان قبول کرے اور پھر عمل صالح کا احتمام بھی ہمیشہ کرتا رہے اس کے لیے پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ بڑی خیر و خوبی اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ آخرت میں بہترین ٹھکانہ اور اسی طرح اس آیت میں بھی توبہ کے یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جنت کہ اس کے لیے جنت ہے اور اس جنت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تو بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے تو جہاں اس آیت میں توبہ کے دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں یعنی خیر و خوبی اور اسی طرح جنت تو یہاں اس حدیث میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے اس میں بھی توبہ کے اگر یہ معنی لیے جائیں کہ اس کے لیے بڑی خیر و خوبی ہے تو یہ بھی درست ہے اور اگر یہ معنی لیے جائیں کہ اس کے لیے جنت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کرام کہ وہ شخص جو ہمیشہ اپنے ماں باب کی خدمت کیا کرتا ہے ان کی خبرگیری رکھتا ہے اور ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آیا کرتا ہے اس کے لیے ایک خوش خبری تو معجل ہے ثمرہ معجلہ یعنی فوری طور پر اس کے لیے ایک انعام اور ایک بدلہ اللہ کی طرف سے وہ یہ کہ اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے یعنی اس دنیا میں فوری طور پر یہیں جو انعام اسے ملنے والا ہے وہ یہ کہ اسے طویل عمر سے نوازا جائے گا اور دوسرا ہے ثمرہ معجلہ یعنی بعد میں آخرت میں اس کے لیے خوش خبری یہ ہے کہ جنت اس کا مقدر ہے تو ایک فوری انعام اور ایک انعام آخرت میں اب یہ جو فوری انعام ہے کہ زاد اللہ عز وجل فی عمری کہ اللہ تعالی اس کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے کیونکہ ہر انسان کی عمر تو پہلے سے ہی تشدہ چیز ہے عمر تو انسان کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دی جاتی ہے کہ کون انسان کتنی عمر پائے گا اور یہ کہ کب اس کی موت واقع ہوگی کہاں موت واقع ہوگی اور یہ کہ اس کا آخر انجام کیا ہوگا یہ سب تو انسان کی ولادت سے پہلے سے ہی تشدہ باتیں ہیں تو پھر کیا مطلب ہوا کہ جو کوئی اپنے ماں باب کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا تو اہل علم نے اس کا ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے ازالی علم میں ازالی علم یعنی پیشگی جو علم ہے اللہ کو ہر چیز کے بارے میں تو اس ازالی اور پیشگی علم میں یہ بات موجود ہے کہ فلا شخص چونکہ جب پیدا ہوگا اس دنیا میں آئے گا بڑا ہوگا تو اپنے والدین کے ساتھ اس کا معاملہ بہت اچھا ہوگا حسن سلوک ہوگا لہذا اس ازالی علم کی وجہ سے اس کے لیے طویل عمر مقدر کر دی جائے گی پہلے سے ہی اور دوسرا معنی جو اہل علم نے اس حدیث کا بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ عمر تو پہلے سے مقدر ہے وہ مختصر ہو یا زیادہ ہو طویل ہو یا جیسی بھی ہو وہ چیز تو بدلنے والی نہیں ہے ہا البتہ اب جو کوئی اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کرے گا تو اس کی عمر وہ جتنی بھی ہے اس میں خیر و برکت عطا کی جائے گی یعنی وہ اپنی اس عمر میں خواہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو یا عام لوگوں جیسی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی طرف سے خیر و برکت عطا کی جائے گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی اسی عمر میں ایسے ایسے کام انجام دے گا کہ جس کے لیے ایک بہت بڑی عمر درکار ہوا کرتی ہے اسی عمر میں خیر و برکت اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے گی جو کہ پہلے سے مقدر عمر ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے تو یہ مطلب بھی اہل علم نے بیان کیا ہے تو الغرض جو بھی مطلب ہو مقصود یہ ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کرے گا اور ان کی اطاعت و فرما برداری اور خبرگیری اور خدمت کرتا رہے گا تو اس کے لیے یہ دو خوشخبریاں ہیں ایک تو بڑی خیر و خوبی یا جنت اور دوسری خوشخبری یہ کہ اسے انشاءاللہ طویل عمر نصیب ہوگی لہذا یہ بات یاد رکھنے کی شدید ضرورت ہے اور اس کے بعد ناظرین کرام اس باب کہ جس کا عنوان ہے اس باب میں من بر والدہ زیاد اللہ فی عمر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بعد جو ہم پڑھ چکے ہیں جس کا نمبر تھا بائیس آگے نیا باب قائم فرمایا ہے جس کا نمبر ہے بارہ اور اس کا عنوان ہے لا يستغفر لی ابیه المشرک کہ انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک ماں باب کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرے اس چیز کی اجازت نہیں ہے اور یہاں اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اثر درج فرمایا ہے جس کا نمبر ہے تیس فرما کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله عز و جل اما يبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رب یانی صغیرا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ الاسراء کہ جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اس میں یہ جو اللہ عز و جل کا ارشاد ہے فرما کہ اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف یعنی اے انسان اگر تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے والدین دونوں ہی یا ان میں سے کوئی ایک بڑی عمر کو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تو اب اے انسان تم ان کے سامنے کبھی اف بھی نہ کہنا اف کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا نا کہ کم تر بنا کر ان کے سامنے خود کو پیش کرنا کہ دل میں ان کے لئے رحمت و ہمدردی کے جذبات بھی ہوں اور یہ خلوص دل کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ انسان خود کو اپنے مہباب کے مقاولے میں کم تر سمجھے جھکا کر پیش کرے ادنا بنا کر پیش کرے اور یہ کہ ان کو مہباب کو ہمیشہ اپنے مقابلے میں بہتر اور برتر تصور کیا کرے وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا اور اپنے مہباب کے لئے یوں دعا بھی کرتے رہا کرو کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرماء کہ جس طرح انہوں نے مجھے پالا کہ جب میں چھوٹا تھا تو یہ جو آیت ہے سورہ الاسراء میں آیت نمبر چوبیس اور پچیس تو اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فَنَسَ خَطْحَ الْآیَتُ فِي بَرَاءَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ سورة توبہ میں آیت نمبر ایک سو تیرہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ جو ارشاد ہے کہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح اہل ایمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے لئے اللہ سے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ مشرقین ان کے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو بعد اس کے کہ یہ بات انہیں معلوم ہو چکی کہ یہ مشرقین یہ ان کے رشتے دار یہ تو جہنم والوں میں سے ہیں یہ آیت ہے سورة توبہ میں جس کا نمبر ہے ایک سو تیرہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورة توبہ کی آیت ہے اس نے اس پہلی آیت کو جو کہ سورة اسرہ کی آیت ہے اسے منسوخ کر دیا ہے اب یہ کہ منسوخ کر دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے واقعی منسوخ کر دیا ہے یا کچھ اور مراد ہے ان کے اس ارشاد سے اور یہ کہ منسوخ کرنے کا جو بھی مطلب ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس سلسلے میں تفصیل کیا ہے کہ جس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے یہ تمام ترگفتگو ہم ناظرین آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن آئندہ ملاقات کے موقع پر اور اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم موسیقی